اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب کری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے والیکم سلام حکیم صاحب میرا بیٹا بہت دمار ہے پہلے ایک فوت ہو گیا ہے وہ بھی دماغی مریض تھا اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بننا ہوا ہے انٹی بائیوٹک لگا لگا کے برا حال ہو گیا ہے اس کا چھاتی بن رہتی ہے کبز رہتی ہے کھا نہیں سکتا بیٹھ نہیں سکتا میں بہت پریشان ہوں اچھا 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 تو آپ کو میں ایک روحانی عمل بتاتا ہوں ایک مختصر سی دوا بتاتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کا بیٹا سوحت مند ہو جائے گا آپ کو روحانی عمل بتاتا ہوں آپ وہ کر لیں بیٹے کی عمر کتنی ہے چودہ سال چودہ سال بیٹی کی عمر ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے آپ نے بیٹے کی نیت کر کے یا حافظو یا حفیظو یا رکیبو یا وکیلو یا سلام بیٹے کی نیت کر کے پڑھیں اور بہت ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا یا حافظو یا حفیظو یا رکیبو یا وکیلو یا سلام ٹھیک بیٹے کی نیت کر کے پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں ہر پل ہر سانس ہر لمحہ ہر لحظہ پڑھیں اور بہت ہی یقین سے پڑھیں بیٹی کی نیت کر کے ایک تو آپ سے یہ عرض ہے کہ یہ کریں دوسرا ایسا ہے میں ایک دوا بتاتا ہوں کہ چلڈن سیرف ہمارا ایک سیرف ہے وہ بیٹے کو دو چمچ دن میں تین چار پانچ بار استعمال کرائیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اور ہماری پوری دنیا میں جتنی میری آواز چاہ رہی وہاں چونکہ یہ دوا نہیں ملتی ان کے لئے ایک الہیدہ ٹوٹکا بتاتا ہوں اور انشاءاللہ وہ ٹوٹکا ان کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوگا اور بہت صحت مند ہوگا وہ یہ ہے کہ گل بنفشہ لے لیں ایک ہوتا ہے منفشہ ایک اس کے پھول پھول ہوتے ہیں اسے گل بنفشہ کہتے ہیں گل بنفشہ لے لیں اور اس کو بالکل باریک پیس لیں اور باریک پیس کر وہ ہلکا سا شہد میں ملا کے چٹائیں دن میں آٹھ تس طفعہ ایک چھٹکی گل بنفشہ ہو آدھا چمچ شہد ہو تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا دکر حکیم صاحب وہ نا اس کے ہاتھ پیر بھی مڑ چکے ہیں آپ یہ کچھ ارسا یہ چند بوتلیں استعمال کرائیں اور ساتھ ہماری ایک دوا ہے شفایابی کی ڈبیاں چند ڈبیاں استعمال کرائیں اور یہ وظیفہ اس کی نیت کر کے بہت زیادہ پڑھیں بہت زیادہ پڑھیں ہمیشہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور ہمیشہ نفع ہوگا میں دعا کروں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب کری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے